اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی جانب سے اسماعیل ہنیا کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا گیا ہے برطانوی اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے گیسٹ ہاؤس کے تین کمروں میں بام لگائے برطانوی اخبار کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دھماکہ خیص مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اسماعیل ہنیا کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا برطانوی اخبار ایسا دعویٰ کر رہا ہے اس کے علاوہ ایرانی ایجنٹوں نے گیسٹ ہاؤس کے تین کمروں میں بوم لگائے برطانوی اخبار اس کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے علاوہ دھماکہ خیز مباد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے ٹیلگراف کی جانب سے یہ کہا گیا اسماعیل ہنیا کو مائے میں قتل کیا جانا تھا برطانوی اخبار اس بات کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اسماعیل ہنیا کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے حماس سربراہ اسماعیل ہنیا کی شہدت ایران اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے ڈڑ گیا ایران حق کے دفاع سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا ایرانی آرمی چیف اسماعیل ہنیا کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا ایرانی آرمی چیف محمد باقری کی جانب سے یہ کہا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہی سوالے سے کہ عالمی برادری غزہ میں ظلم روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے ایرانی آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے حماس سربراہ اسماعیل ہنیا کی شہادت ایران اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے ڈٹ گیا ہے جبکہ ایران حق دفاع سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ایرانی آرمی چیف کے جانب سے یہ کہا گیا ہے اسماعیل ہنیا کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر بھی حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی جانب سے اسماعیل ہنیا کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا گیا ہے برطانوی اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے گیسٹ ہاؤس کے تین کمروں میں بم لگائے برطانوی اخبار کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اسماعیل ہنیا کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا برطانوی اخبار ایسا دعویٰ کر رہا ہے اس کے علاوہ ایرانی ایجنٹوں نے گیسٹ ہاؤس کے تین کمروں میں بم لگائے برطانوی اخبار اس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے ٹیلگراف کی جانب سے یہ کہا گیا اسماعیل ہنیا کو مائے میں قتل کیا جانا تھا برطانوی اخبار اس بات کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اسماعیل ہنیا کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے موسیقی